اسلام علیکم دوستو دنگلیش لورز میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کی ہماری جو ہے وہ بہت ہی اہم ویڈیوز ہے جو انگلیش رائٹرز کے انفارمیشن کے بارے میں ہے کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کون کون سا ورک لکھا تھا تو آئیے چلتے ہیں ان سب رائٹرز کے بارے میں جانتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ویلیم شیکسپیر جو 1564 کو پیدا ہوئے اور 1616 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ایک انگلیش پویٹ تھے پلی رائٹ تھے اور اس کے جو مشہور پلیس تھے وہ ہے میک بیت رومیا جولیٹ مرچنٹ آب مینس ہیم لیٹ ایٹی سی اور شیکسپیر جو ہے وہ وائیڈلی کنسیڈر ہوتا ہے سیمینل رائٹر انگلیش لینگویج میں اور اس کے بعد جوناتن سویفٹ یہ ہے انگلو آئیریش رائٹر جو ڈیوبلن میں جو ہے وہ ویدہ ہوا اور یہ ایک پرومیننٹ سٹیرسٹک ہے اور ایسسٹ ہے انڈ آر تھر ہے اس کے جو ورکس ہیں وہ ہیں گولیور ٹریول موڈیسٹ پروپوزل انڈ اٹل آف ٹب اس کے بعد اس ایمیل جانسن برٹش آر تھر بیسٹ نون فارز کمپیلیشن آف ڈا انگلیش ڈکسنری یہ اپنی ایک ڈکسنری کی وجہ سے بہت ہی فیمس ہیں اور اس کی جو ہے وہ ساری دنیا میں جو ہے اس کی جو ڈکسنری تھی وہ یوز کی جاتی تھی اس کے بعد جان وولف گینگ وون گیو تھی یہ ایک جرمن پویٹ ہیں پلی رائٹ ہیں اور آثر ہیں اور ان کے جو نوٹیبل ورک سے وہ ہیں فاسٹ ویلہم مسٹرز اپرینٹیشپ اور ایکٹیو اپنیٹیز اس کے بعد جان آسٹن انگلیش آثر ہو روٹ رومنٹک فکشن وہ رومنٹک فکشن لگتی تھی اور اس میں سوشل ریالیزم بھی جو کوئی یوز کر دی تھی اور اس کے جو فیمس نوولز ہیں وہ ہیں سینس انڈ سینسیبلیٹی پرائیڈ اور پریجیوٹس ان ایما اور اس کے بعد ہونری دی بیلزک یہ فرنچ نوولسٹ ہے اور شارٹ سٹوری لکھتا ہے بیلزک جو ایسا رائٹر ہے جو اثر انداز ہوتا ہے سب پہ وہ اپنی جو پلیز یا شارٹ سٹوریز ہے اس میں جو ہے وہ ریال ایگزمپلز لاتا ہے جو لائف میں ہوتے ہیں اس کا جو گریٹسٹ ورک ہے جو شارٹ سٹوریز کی کلیکشن ہے وہ یہ ہے لاؤک کومیڈی ہیومین اور اس کے بعد ہے الیکزنڈری ڈیو مس یہ فرنچ آتھر ہے اور یہ ہسٹوریکل ڈراماز لکھتا ہے جیسے کاؤنٹ آف مانٹی کریسٹو آپ نے فستیر میں پڑا ہوگا اینڈ دی تھری مسکیٹرز آلسو پروفلک آتھر آف میگزین آرٹیکلز اور یہ آرٹیکلز بھی لکھتا ہے میگزین میں پومپلٹ ڈراماز لکھتا ہے اس کے بعد ہے وکٹر ہیو گو یہ فرنچ آتھر بھی اور پویٹ بھی ہے اور ہیو گوز جو ناویلز جو ہیں وہ یہ ہے لیس میزیرابلز اور نوٹر دیم دی پیریس اس کے بعد ہے چارلز ڈیکینز یہ انگلیش رائٹر ہیں اور سوشل کرٹک ہیں اور اس کے جو بیسٹ ورکس ہیں وہ ہے آلیوار ٹویسٹ ڈیویڈ کوپر فیلڈ اینڈ کرسمنس کارل اٹیل آف ٹو سٹیز اس کے بعد ہے چارلوڈ برانٹی ایٹین سکسٹی میں یہ جو ہے وہ پیدا ہوئی اور ایٹین ففٹی فائیو میں ان کی ڈیت ہو گئی انگلیش ناویلسٹ ہے اور یہ پویٹ ہے اور یہ ہے حیرت جو ہے وہ اس علاقے میں پیدا ہوئی تھی اور اس کا جو فیمس ورک ہے وہ ہے ناویل جین آئر اور اس کے بعد ہے ہینڈری ڈیویڈ تھیرو یہ امریکن پویٹ ہے رائٹر ہے اور لیڈنگ میمبر آف ٹرانسی ڈینٹیلسٹ مومنٹ اور ایک مومنٹ تھی اس میں اس کا بہت ہی اہم کردار تھا تھیرو کے جو فیمس ورک ہے وہ ہے والڈن جو بہت ہی نیچر کے کلوز کر دیتے ہیں ایملی برانٹی انگلیش ناویلسٹ ایملی برانٹی جو ہے وہ اپنے ناویل کی وجہ سے بہت مشہور ہے ووتھرنگ ہائٹس اور اپنی پویٹری کی وجہ سے اس کے بعد جورج ایلیٹ جس کا پین نیم تھا مطلب ریال نیم میری این ایمانس اور اس کے جو فیمس ورک ہے دا ملان دا فلاس سلاس مارنر میڈل مارچ انڈینجل ڈیورینڈا اس کے بعد ہے لیو ٹولسٹرائی رشن ناویلسٹ ہے اور مورل فلاسفر ہے اس کے جو ورک سے خاص کر کے اپک ناویلس ڈکھتی ہے لانگ نیریٹیف فارم میں جسے وار ان پیس اینا کرنینہ اور ٹولسٹرائی اے بکم ان انفیلنشیل فلاسفر جس براد افکرے کرسین پیسیفیزم اور فیادر دوستر رشن ناویلسٹ ہیں جرنلسٹ ہیں اور فلاسفر ہیں اور ان کے جو نوٹیبل ورک سے وہ ہے نوٹس پرام انڈرگراؤنڈ کرائیمنٹ پنشمنٹ اور دوسرا ہے لیویس کے رل یہ آکسورڈ میٹھی میٹیشن ہے اور آتھر ہے یہ اپنے ورک کی وجہ سے مشہور ہے جیسے الائیس ہونڈر لینڈ اور تھرو در لوکنگ گلاس اور پویمز لائک در سنار اس کے بعد ہے مارک تیوان یہ امریکن رائٹر انڈ سٹیرسٹ کے اور یہ کنسیڈر کرتے ہیں فادر آف امریکن لٹریچر اور اس کا جو فیمس ورک ہے ایڈوینچر آف ڈوم سیر ایڈ ایڈوینچر آف ہیکل بیری فلنز اور اس کے بعد ہے تھامس ہارڈی یہ انگلیش ناویلسٹ بھی ہیں پویٹ بھی ہیں ہارڈی جو ہے وہ وکٹورین ریالسٹک تھے اور رومنٹسیزم سے بہت ہی انفلینسٹ تھے اور یہ جو ہے وکٹورین سوسائٹی کی مسائل لکھتے تھے فرٹیکلر لی جو ریولر لائف میں ہوتی تھی اور اس کے نوٹیبل جو ورک سے وہ یہ ہیں میڈنگ کراؤڈ ٹیس آف دی اربی اربی رویلز اینڈ دی جج دی اپسکیار اس کے بعد ہے آسکر وائلڈ آئیریش رائٹر اینڈ پویٹ وائلڈ جو ہے اس نے ہیومرس اور سٹیرسٹک پلیز لکھے جیسے دیمپارٹس اور اس کے بعد ہے نیتھ گرام آتھر آف دی ونڈ اینڈ دی بلوز کلاسک آف چلڈرنس لٹریچر اس کے بعد ہے جارج برنات شاہ آئیریش پلی رائٹ ہے اور ویٹھ ہے فیمس پار ہز ورک پیگی میلیون مینن سپرمین اور اس کے بعد ہے سر آتھر کینن ڈوائل یہ بریٹش آتھر ہیں ہسٹوریکل نویلز اور پلیز لگتے ہیں اور اپنی شارٹ سٹوریز کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہیں اور اس میں ڈیٹیکٹیو جو ہے وہ چیز بھی یوز کرتے ہیں جیسے شیرلک فارنس اور ہونڈ آف دی ویسکر ویلز اور سائن آف وار اور ہیں بیٹرک سپارٹر یہ انگریش ایکولوجسٹ اور آتھر آف ایمیجینیٹیو چلڈرنس لک ایمیجینیٹیو کی معنی ہے تصوراتی خیالی جیسے تیلس آف پیٹر ریبٹ اس کے بعد مارسل پروسٹ فرنچ آتھر ہیں اور اپک ناویل کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہیں جو ان کا فرنچ میں نیم لکھا ہوا ہے اس کی انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے ان سرچ آف لاس ٹائم پبلشد ان سیون پارٹ سات جلدوں میں یہ پبلش کیا گیا نائنٹین تھرٹین سے نائنٹین ٹونٹی سیون تک اور اس کے کے بعد ہیں ویلیم سومریسٹ میوگم جو بیٹیش نویلس تھے اور رائٹر بھی ہیں اور یہ بہت ہی فیمس پاپولر آتھر ہے نائنٹین تھرٹیز کے اور اس کے جو نوٹیبل ورک ہیں وہ ہے دا مون اند سکس پینس دہ ریزر سیج انڈ آف دی ہیومن بونڈ ایج اس کے بعد ہے پی جی وارڈ ہاؤس یہ انگلیش کامک رائٹر ہے زیادہ در کامکش لکھتے ہیں اور بیس نون فارز ہیومرس ان سٹیریکل اسٹوریز آہ آہ اباوہر اپر کلاسیز انگلیش اپر کلاسیز جو ٹھے انکے بارے میں یہ سٹائریکل اور یومرس سٹوٹریٹ لکھتے تھے تэтہی سچہ اس جیبز اور بووووسٹر بلینڈنگ کے سر اس کے بعد ہے ورجی نہ بھول انگلیش مارڈنسٹ رائٹر اور میمبر آہ بلوم سوری گروپ فیمس نویل انکلیوڈ بلووی تاہل آہ لائٹ ہاؤس انڈ اولینڈو اور جو ہیں پی جی اوڈ ہاؤس وہ ہیں انگلیش کامک رائٹر جو اپنے ہیومرس اور سٹیریکل اسٹوریس کے وجہ سے بہت مشہور ہیں اس کی جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اور ہے ورجینیا وولف یہ انگلیش موڈرنسٹ رائٹر ہے اور بلومس بری گروپ کی جو ہے وہ ممبر ہیں اور اس کے جو فیموس ناویل ہے وہ ہے میسز ڈالوی تو دا لائٹ ہاؤس ان دا اورلینڈو اور ہے اس کے بعد جیمس جوائس یہ آئرش رائٹر ہے ڈیوبلن کے اور جوائس جو ہے وہ بہت ہی اثرانداز موڈرنسٹ رائٹر ہیں ٹونسیتھ سینچوری کے اور اس کے جو فیموس ناویل ہے وہ یولیسز ہے جو اسٹریم آف کانشیس اسٹائل پہ لکھا گیا تھا آئی نو آپ کو پتا ہوگا ادھر ورکس جو ہے اس کے ہیں ڈیوبلنر اینڈ فنگ سویک اور اس کے بعد ہے ڈی ایچ لارنس یہ انگلیش پویٹ ہے ناویلسٹ بھی ہے رائٹر بھی ہے اور اپنے جو ہے وہ ورک کی وجہ سے مشاہور ہے جو ہے سنس ان لورس دا ریمبو مومن ان لورس اینڈ دا لیڈی چیٹر لیز لورس اینڈ فار مینی یئرز اس کے بعد ہے آغ تھا کرسٹی یہ برٹش فکشنل کرائم رائٹر ہے زیادہ در کرائم پہ رکھتی ہیں ڈیڈیکٹیو جو ہے اس پہ لکھتی ہیں جیسے پویروٹ اور اس کے بعد ہے جے آر آر ٹوکن پروفیسر آف انگلو سیگزن انگلو سیگزن ایچ کے پروفیسر تھے اور آکسپورڈ یونیورسٹی میں جو تھے ہیں وہ پروفیسر تھے اور جو ہے ٹوکن روڈ دا بیس سیلنگ میتھیکل ٹریالوجی اور یہ ٹریالوجیز میں لکھتے تھے میتھیکل دا لارڈ آف دا رنگز جیسے ادھر ورس اس کے جو ہیں دا ہوبیٹ ہے تسل میریلین ہے اور اس کے بعد ہے ویرہ برٹین بیٹش رائٹر بیسٹ نون پر آر آٹو بائیوگرافی اپنی آرٹو گرافی کی وجہ سے بہت ہی فیمس ہے جیسے اس کی ٹیسٹ آبنٹ آف یوٹ شیرنگ اور پینفل ایکسپیرینسز آف دا فرسٹ ورلڈ وار اس کے بعد ہے ایف اسکوٹ فیڈز گرل یہ امریکن آتھر ہیں اور آئیکنک رائٹر ہیں جیسے ایج کے ان کے جو فیمس ورک ہیں وہ ہے دا گریٹ گیٹس بائی دا ٹینڈر از دا نائٹ اور اس کی جو ٹیلز ہیں وہ ہے دا جاز ڈکیڈ اینڈ دا امریکن ڈریم جو پلیئر اور مٹیریلزم پر ڈپینڈ کرتی ہے اس کے بعد ہے اینڈ بلیٹن یہ برٹش چلڈرنز رائٹر ہیں اور یہ چلڈرنز بک سے لکھتے ہیں جسے دا فیمس پائب تا سیکرٹ سیون اور بلیٹن جو ہے اس نے تقریباً آٹھ سو بک لکھے تھے اپنی چالیس سار کی کریہ میں اور اس کے بعد ہے سی ایس لائیوز یہ آئیرش انگلیش آتھر اینڈ پروفیسر ایٹ آکسور یونسٹی لائیوز جو ہے وہ اپنی کرونیکلز آف نیرنیا کی وجہ سے بہت مشہور ہے جو ایک بچوں کی فینٹیسی سیریز ہے اور یہ جو ہے کرسچین اپولوجسٹ کی وجہ سے بھی مشہور ہے اس کے بعد ہے ارنسٹ ہیمنگوے دھ گراؤنڈ بریکنگ موڈرنسٹ امریکن رائٹر یہ امریکن رائٹر ہے اور اس کے جو فیمس پر کہیں وہ ہے دہ ہم دہ بیل ٹالس انڈ دہ فیر ویل ٹو آمز اس کے بعد ہے ویلیڈی مر نیبوک جو ہے ریشن آتھر ہیں نولیتا کے انڈ پیل فائر اور باربرا کارٹلینڈ انڈ جو اس کے جو ہے بہت ہی یہ پروڈکٹیو انڈ بیس سیلنگ جو ہے وہ یہ ورک ہے اور یہ بہت ہی جو ہے آتھر ہے رومنٹک فیکشن جندرے کا اور اس کی جو ایک بک ہے اس کی دو بلین کپی پوری دنیا میں سیل ہوئی اور جون اسٹن بیگ جو ہے وہ امریکن رائٹر ہے جو سوشل چینج کو کیپچر کرتا ہے اور اس کی جو اس کا جو ایکسپیرینس تھا یو ایس میں اس وقت تو وہ بہت گریٹ ڈپریشن میں رہا اور اس کے جو فیمس ورک ہیں وہ ہے آف مایس اینڈ مین ڈا گریپس آف ریتھ اینڈ ایسٹ آف ایڈن اس کے بعد ہے جارج آر ویل یہ انگریش آتھر ہے اس کے جو فیمس ورک ہیں انڈیوال فارم جو اور یہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ بھی ہے اور اس نے سپینش سیول وار میں بھی جو ہے وہ جنگ لڑی تھی اور اس کے جو ورک ہیں ڈاکیومنٹنگ ہے اور اس کے بعد ہے جو ہمارے آخری دو رائٹر اس ویڈیو کے ایک ہے سیمل بکٹ جو آئیریش موڈرنسٹ رائٹر ہے اور بکٹ جو ہے وہ سیمپل لگتا تھا مگر فرسٹریٹنگ پلیز لگتا تھا جیسے دو ویٹنگ فار گارڈ آٹ ہے انڈ گیم ہے اور یہ نوبل پرائز جو ہے وہ ایوارڈڈ ہے لیٹریچر میں نینٹین سکسٹین آئن میں اور آخری ہمارا جو اس ویڈیو کا رائٹر ہے وہ ہے آل بارٹ کیمس جو فرنچ آتھر بھی ہے اور جنرلسٹ بھی ہے انڈ فلاسافر بھی ہے اور اس کا جو تعلق تھا وہ ایگزسٹینشیلیزم مومنٹ تھی اور ایبزرٹیزم اس میں اس کا جو تھا وہ ایک رول تھا اور اس کے جو فیمس ورک ہیں تھا مطاف سسی سسپیس انڈ دا سٹرینجر تو آئی نو آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد جلد ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ ہمیں یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام اور ٹیٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں شکریہ